بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے اور اب بات کریں گے مہاراشتر کی جہاں پر سرکار گھتن پر گھتیرود کے چلتے نیتاؤں سلیہ کے جانتا تک میں کنفیوزن ہے سوال یہ ہے کہ مہاراشتر کا آگلا سی ایم ہوگا کون دل میں بیتے دن این سی پی پرموک شرط پوار اور سونیا گاندھی کی ملاقات کے بعد بانو یہ لگا کہ اب این سی پی کنگ میکر کی بھومکاں میں آگئی ہے تو کیا سی ایم کا چہرے کے طور پر شرط پوار آگے ہوں گے یہ ایک بہت بہت سوال بنا ہوا ہے اور اس سوال پر شیف سینا نے گھما فرا کر ہی سہی لیکن پلٹوار ضرور کیا ہے یہ رپورٹ آپ دیکھئے اور سوج یہ کہ آخر پورا کھیل چل کیا رہا ہے مہاراشتر میں کس کی سرکار بنے گی اور کس دل کے سہیوک سے بنے گی اسے لے کر ستتی بہت پیچیدہ رزر آ رہی ہے شیف سینا اپنی سہیوگی بی جے پی کو تیور دکھا رہی ہے تو این سی پی کے پرتی نرم نظر آ رہی ہے شیف سینا نیتا سنجے راؤت کہہ رہے ہیں کہ شیف سینا این سی پی کے سمپرک میں ہیں حالانکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مہاراشتر کے اگلے مکھی منتری این سی پی پرمک شرط پوار ہو سکتے ہیں تو راؤت نے انہیں دلی کا نیتا بتا کر اپنے جواب کو گھما دیا سنجے راؤت نے شرط پوار کے سی ایم ہونے کے سوال پر کہا کہ وہ دلی کے بڑے نیتا ہیں آپ انہیں یہاں مہاراشتر میں کیوں لانا چاہتے ہیں میری شرط پوار سے بات ہوئی ہے اور دوسری پارٹیا بھی ان کے سمپرک میں ہیں یعنی شیف سینا بھلے ہی بی جے پی سے بغاوت کر این سی پی آ کانگرس کے سہیوک سے سرکار بنانے کی موڈ میں ہو لیکن مکھی منتری پت کی جو لڑائی وہ بی جے پی سے لڑ رہی ہے اس سے کسی قسم کا کامپرومائز شیف سینا نہیں کرنا چاہتی ہے وہی دوسری طرف شرط پوار نے بیان دیا ہے کہ شیف سینا کے کسی نیتا نے ان سے سمپرک نہیں کیا ہے سنوار کو کانگرس کی انترے مدھیکش سونیا گاندی سے مل کر شرط پوار نے شیف سینا کے ساتھ مل کر سرکار بنانے پر کہا تھا کہ اگر ایسی چرچہ ہوگی تو صرف ادھر تھاکرے سے ہوگی اس طرح شیف سینا اور ان سے پی دونوں کی طرف سے خوب بیان بازی ہو رہی ہے لیکن اب تک کسی ٹھوس نتیجے پر دونوں دلوں کی بات کم سے کم آدھیکارک طور پر تو جاتی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو بتا دیں کہ پیتے دن شیف سینا نیتا سنجراؤت نے مہاراشت کے راججپال سے ملاقات کی تھی اور خبروں کے مطابق انہوں نے اس ملاقات میں ایک سو پچھتر ودھائکوں کے سمرتھن کا دعویٰ کیا ساتھی راججپال سے سب سے بڑی پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے آمنترت کرنے کی بات بھی کہی اس کے ساتھ ہی سنجراؤت نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ان کے پاس ایک سو پچھتر ودھائکوں کا سمرتھن ہے سوتروں کی معنی تو یہ بات تو تیہ ہے کہ بی جے پی سی ایم پتھ کو لے کر کسی طرح کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہیں اور امیشہ کے ساتھ دیویندر فڈنویس کے ملاقات کے بعد تو یہ بات بلکل صاف ہو چکی ہے حالانکہ مہاراستر میں سیاسی ستہ کی دوڑ میں بی جے پی اور شفصینہ کے بیچ اسخائی کو پاتنے کے لیے بی جے پی نیتا اور کینڈریے منتری راگ صاحب دانوے نے سرکار گٹھن کے لیے بالا صاحب تھاکرے کا 1995 کا فارمولا سجھایا تھا اس کے تحت ادھک سیٹے پانے والے دل کا مکہ منتری اور کم سیٹے پانے والے دل کا مکہ منتری بنا تھا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ شفصینہ ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے کو چھوڑ کر کیا چوبیس سال پرانے فارمولے کو سویکار کرے گی یا پھر نئے سمکرنوں پر ہو رہے ویچار کے تحت شرط پوار مہاراشت کی راجنیتی میں اس بار کنگ میکر کی بھومی کا میں نظر آئیں گے حالانکہ کچھ خبریں ایسی بھی تھی کہ سی ایم پت سے سمجھوٹا تو بی جے پی نہیں کرے گی لیکن دو اہم منترالوں کو شفصینہ کے کوٹے میں دینے کا بی جے پی نے من بنایا ہے لیکن انسی پی کانگرس اور شفصینہ کے بیج نئے سمکرنوں میں کس پارٹی کی سیاسی کوٹی کہاں فٹ ہوگی یا بی جے پی کی انتظار کرنے والی رنیتی کارگر ثابت ہوگی گیانے والے وقت میں ساف ہو جائے گا راجریتی ڈسک جنتہ ٹی بی